السلام علیکم اسے اکسا محمود اور ملکم پر مائی چینل میں نے تقریباً دو ماہ پہلے آٹومائٹک واشنگ مشین لی تھی اور وقتاً فوقتاً میں نے سٹوریز وغیرہ شیئر کی ہیں تو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس آٹومائٹک مشین کی پرائز بتائیں اور یہ کیسی ہے ورثٹ ہے بھی یا نہیں اس کے بارے میں بتائیں تو میں تھوڑا ویٹ کر رہی تھی اس کو میں دیکھ رہی تھی اس کے جو بھی نیگٹیف پوائنٹ ہیں جو بھی پوزیٹیف پوائنٹ ہیں کہ میں پہلے اس کو جان لوں کہ واقعی میں یہ صحیح ہے بھی کیونکہ میں نے جب لی تو کافی سارے لوگوں نے میرے ریلیٹیوز میں بھی کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسی ہے یہ کیسی اس کی پرفارمنس ہے ہم بھی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بتاؤ تو میں نے پہلے تھوڑا سا اس کو ٹائم دیا کہ اچھی طرح سے میں اسے دیکھ لوں ہر چیز اس میں دھوکر دیکھی بلینکٹ رہ گیا تھا آخری تو ڈبل بیڈ بلینکٹ جو ہوتا ہے وہ رہ گیا تھا تو میں نے کہا کہ اگر یہ اس کے اندر دھل گیا اور صاف بلکل صحیح دھل گیا تو تو پھر یہ پاس ہو جائے گی ادروائز پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ بلینکٹ نہیں دھو رہی ہے یا اس طرح کی ہیوی چیزیں جو ہم عموماً نہیں دھو پاتے ہیں ہمیں وہ دھلوانی پڑتی ہیں باہر سے اور ہر چیز کے پروز بھی ہوتے ہیں کونز بھی ہوتے ہیں کچھ فائدے بھی ہیں کچھ تھوڑے سے اس کے اندر ایشیوز بھی ہیں مجھے آٹومیٹک مشین استعمال کرتے ہوئے تقریباً دو ماہ ہو گئے ہیں میں نے جنوری میں خریدی تھی اور کافی میں نے سرچ کیا تھا آن لائن آف لائن سب جگہ میں گئی سیل لگی بھی تھی میٹرو میں میں وہاں پر بھی گئی سارے میں نے پرائیسز وغیرہ میچ کیے کمپیئر کیے دوسرے واشنگ مشین سے پھر میں نے ناتاشا واکاس کی ویڈیو بھی دیکھی انہوں نے اپنی ہائر کی آٹومیٹک مشین شیئر کی تھی اس کا ایکسپیرینس ہائر کے معاملے میں میرا ایک تھوڑا سا مائنڈ بنا ہوا تھا میرے پاس فیرج اور مایکرو ایو اون وغیرہ بھی ہائر کا ہے تو پتہ نہیں ایک مائنڈ سا بنا ہوا تھا کہ ہائر کی لینی ہے پھر میں ہائر کے آٹلٹس پہ ہی جا رہی تھی باقی میں نے آن لائن سب سرچ کر لیا تھا ایل جی کی دیکھی تھی اور دوسری بھی دیکھی تھی بٹ مجھے زیادہ صحیح جو میرے حساب سے لگ رہی تھی وہ ہائر کی لگ رہی تھی اچھا دی اب یہاں تک تو بات ہو گئی ہے کہ کونسے برینڈ کی تھی اب پرائز سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ کتنے کی آپ نے لئی ہے اس میں دیکھیں تین آپشنز آتے ہیں تین سائز آتے ہیں ایک تو اسمال جس میں سیویکسی میں دیکھیں میں 9 kg وہ سمالر سائز میں آتے ہیں اس کے بعد میری جو ہے وہ میڈیم سائز میں ہیں 12 kg اور اس کے بعد جو سائز آتا ہے وہ 15 kg کی ہوتی ہے تو میں نے کافی سوچا کہ مجھے 15 kg کی لینی جاہیے کیونکہ فیملی باڑی ہے اور آگے بچے بڑے ہی ہوں گے تو میں نے کافی سوچا کہ میں کہ میں باڑی لوں یا سمال لوں یا میڈیم لوں میری جو پہلے نورمل واشنگ ماشینے مجھے وہ چھوٹی نہیں پڑتی تھی پھر میں نے سوچا کہ اگر میں چھوٹی ریلوں گی تو میں بلینکٹ وغیرہ یا بڑے پردے وغیرہ مجھے شاید دھونے میں مشکل ہو جہاں مجھے ایک راؤن میں سب کچھ دھول جاتا وہاں مجھے دو تین راؤن لگانے پڑے تو وہ بھی ایک ہیڈک ہوگا پھر میں نے سوچا کہ اگر میں بہت بڑی لے لیتی ہوں نتاشا واکاس کا میں نے دیکھا تھا ان کا ریویو تو انہوں نے 15 کجی کی لیتی ان کے بھی چار بچے ہیں میرے بھی مطلب فیملی ہم لوگ کی برابر ہی ایک طرح سے بٹ انہوں نے کہا کہ میں نے 15 کجی کی لیے کیونکہ مجھے بلینکٹ وغیرہ بھی دھونے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوا شاید میڈیم والے میں بلینکٹ نہیں دھول پائے گا تو میں اسی وجہ سے تھوڑا ٹینشن میں تھی کہ صرف میں بلینکٹ کی وجہ سے بڑی لے لوں اور دوسرا یہ کہ ہمارے بورنگ نہیں ہیں ابھی فیل ہار تو جو بھی میٹھا پانی آتا ہے تو بہت زیادہ اس کو احتیاز سے استعمال کرنا ہوتا ہے تو جتنی زیادہ بڑی ماشین لیں گے تو پھر پانی بھی پھر اتنا ہی زیادہ چاہیے ہوگا مطلب اس طرح ہے کہ میرے ذہن میں سب سوال جواب چل رہے تھے کہ مجھے کیا لینا چاہیے لوگوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا ایون کے میں نے اپنے یوٹیوب کمیونٹی سے بھی پوچھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ مجھے کیا لینا چاہیے کیسے لینا چاہیے سب نے اپنے اپنے ایکسپیرینس بتایا اپنے اپنے حساب سے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کو بڑی لینی چاہیے یا آپ کو چھوٹی لینی چاہیے بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچی کہ مجھے میڈیم لینی چاہیے اب میڈیم آ تو گئی اور آتے ہی ساتھ کریوسٹی اتنی تھی اسے دن میں نے فرسٹ واش اس میں کر لیا اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا کپڑے بہت آسانی سے دھل کر اس وقت سردیاں بھی تھی تو ایک یہ بھی خوشی ہوئی کہ سردیوں میں ہاتھ نہیں ڈالنے پڑے تھنڈے پانی میں یا ایون گرم پانی سے بھی اگر دھوتے ہیں لیکن تھنڈ تو پھر بھی لگتی ہے اور جو چھوٹے بچوں والی ماں ہیں وہ بہت اچھی طرح ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے سردیوں میں خاص طور پر کپڑے دھونا ہم لوگ اپنے شہروں کی ڈیوٹی لگا دیتی ہیں کہ پلیز یہ کپڑے نکال کے واشنگ مشین سے بہار رکھ دیں یا یہ بالٹی اٹھا کے گیلری میں رکھ دیں پھیلانے کے لیے مطلب ہے وہ ایک چکر واشنگ مشین کا جو کہ آدھے گھنٹے میں دھل جانا چاہیے ایک گھنٹہ میکسیمم وہ پورا دن لگ جاتا ہے اور وہ پھر شام میں جا کے رات میں جا کے اگلے دن جا کے وہ سوکتے ہیں وہ ایک الگ ٹینشن ہوتی تو ان سب باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے آٹومیٹک واشنگ مشین کا انتخاب کیا اور الحمدللہ کوئی رگرٹ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ پیسے میں نے لگا دیئے اور کوئی ریزلٹ نہیں ملا میرے ہزبین اور ہم دونوں بہت مطمئن ہیں خوش ہیں اور تھوڑا سا آرام ملا ہے یہ تو بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی اب کپڑے دو رہے ہیں بچے بھی آ جاتے تھے گیلے ہو جاتے تھے مطلب وہ بہت زیادہ ٹینشن تھی اس سے اٹلیس چھٹکارہ مل گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ فائدوں کی اس میں کچھ فائدے بھی نظر آئے اور کچھ کچھ مجھے ایسا لگا ہے کہ یہ تھوڑی ٹینشن والی باتیں بھی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور سردیوں میں خاص طور پر تو وہ ایک ٹینشن ہر ہفتے کی وہ ریلیز ہوئی ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ سکون ملا ہے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کپڑے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اب یہ دھولنے بھی ہیں کیسے دھولیں گے یہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے سیکنڈ ٹینگ یہ کہ ماسی کا جو بھی چکر ہوتا ہے ماسی کپڑے دھونے آرہی ہے آج چھٹی کر لیا یہ سب مسئلے مسائل وہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے تو اسٹریس پری زندگی ہو گئی ہے الحمدللہ یہ ماشین لے کر ایک فائدہ مجھے اس میں یہ نظر آیا کہ کپڑے جو ہیں ہم نارملی جب مینویل ماشین سے دھو رہے ہوتے ہیں تو میں اتنا نیچوڑتی نہیں تھی شروع سے کپڑوں کو میں صرف کھنگال کے اور نل پر ہی ڈال دیتی تھی وہ دو تین گھنٹے اس کو ڈرین سارا ہو جاتا تھا پھر ہم اسے اٹھا کے جو ہے وہ گیلری میں اس کو پھیلا دیتے تھے تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا تھا لیکن اس میں یہ سہولت ہوئی کہ بس چارمنٹ کا اٹلیز ہم نے اسپنڈ ٹائم لگایا اور کپڑے بالکل ایسے نکلتے ہیں اگدم خوشک وہ گیلے بھی نہیں ہوتے اور وہ خوشک بھی نہیں ہوتے مطلب وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اسٹری کرنے سے پہلے سپری کرتے ہیں کپڑوں کو وہ نم ہوتے ہیں مطلب پانی بہن ہی رہا ہوتا لیکن وہ ہلکے گیلے ہو رہے ہوتے اب ہم اس کو پھیلا آتے ہیں تو آدھا ایک گھنٹہ لگتا ہے اور وہ سوک دی جاتے ہیں اس سے ٹائم کی کافی بچت ہو گئی ہے ہرڈ پوائنٹ مجھے اس کا یہ پسند آیا کہ جب آل فیملی ویمبرز ایک دن کپڑے چینج کرتے ہیں فار ایزمپل جمعے والے دن سب کیا ہی امومن کپڑے چینج کیے جاتے ہیں نہانا دھونا ہوتا ہے اس دن میں نے سارے کپڑے اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈالے پاور آن کیا اور آکے بردند ہونے لگی برطن میرے بعد میں دھولتے ہیں لیکن اس کا ٹائمر پہلے بچ جاتا ہے کہ کپڑے دھول گئیں تو یہ بھی ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے برطن ابھی دھولے نہیں ہیں اور کپڑے خودی سے دھول گئیں آٹومیٹک تو اس سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جب زیادہ تر جو اس میں ایڈوانٹیج ہے وہ خوشی سے ریلیٹڈ ہے آپ کے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اور جب مینٹلی آپ پرسکون ہوں گی تو آپ باقی گھر کے کام بہت آسانی سے بہت مزے سے کریں گے اب میں اس کے کچھ نیگٹیف پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اگر مجھے اس دوران کوئی اور فائدہ ملا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی پس جو مجھے اس کا نیگٹیف پوائنٹ لگا وہ یہ کہ اس میں جو ہے ایک دفعہ اگر آپ سرف ڈال دیں گی تو آپ کو اندازہ اپنا رکھنا ہے کہ اگر میں اتنے کپڑے نارمل مشین میں دھون یا اتنے کپڑے میں ہاتھ سے دھون تو میں کتنا سرف یوز کروں گی تو میں اسی حساب سے پھر اس میں سرف ڈالتی ہوں کیونکہ وہ سرف کا پانی جو ہے ایک ہی بار میں وہ کپڑے دھوئے گا اور وہ پانی جو ہے وہ باہر نکال دے گی ہے مشین نارملی کیا کرتے ہیں ہم خاص طور پر دیسی پاکستانی خواتین کے مینویل مشین میں ہم نے سرف کا آدھا پیکٹ ڈالا اور کچھ کپڑے ڈالے وہ گھوم گئے پہلے وائٹ کپڑے ڈالے وہ گھوم گئے اس کے بعد وہ نکال دیا اور اسی پانی میں پھر ہم نے رنگین کپڑے ڈالے پھر وہ چکر ختم ہوا تو پھر اسی پانی میں ہم نے جو چھوٹے موٹے صافیاں ہیں گھر کی یا اس طرح کے چھوٹے موٹے آئٹمز وہ ہم ڈال دیتے ہیں مدلہ ہم اس پانی کو ہوں اچھی طرح سے ہنڈیڈ پرسنٹ یوٹیلائز کر لیتے ہیں بات اس مشین میں ایسا نہیں ہے آپ نے ایک بار جو سرف ڈال دیا ہے تو پھر وہ بہار ہی چلے جائے گا وہ ایک ہی بار یوز ہوگا تو یہ مجھے تھوڑا اس کا مائنس پوائنٹ لگا لیکن ہم بھی پاکستانی میں کیا کرتے ہوں کہ اس کا جو پانی جب برین ہو رہا ہوتا ہے سرف کا پانی تو وہ میں بالٹی میں یا ٹپ میں بھڑ لیتی ہوں اور اس کے اندر اپنے چھوٹے بچوں کے ایسے کپڑے جو ہم پاک کپڑوں کے ساتھ نہیں دھو سکتے وہ پھر میں اس کے اندر اس کو دھو لیتی ہوں یا میں پوچا اس کے اندر دھو لیتی ہوں یا سافیاں یا جو بھی میں اس طرح سے اسے یوٹیلائز کر لیتی ہوں وہ پھر میں اس طرح سے پھیکتی نہیں ہوں پانی سیکنڈ نیگٹیف پوائنٹ مجھے اس کا یہ فیل ہوا کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ جب وہ اسپن کرتی ہے تو اس وقت جو ہے نا دل تھوڑا زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو آوازیں عجیف سی آ رہی ہوتی ہیں تو سٹارٹنگ میں تو اتنی آوازیں نہیں آئیں مجھے اتنا پتہ نہیں چلا زیادہ کپڑے تھے تو وہ سب ڈال دیئے اب ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے ہوتے ہی نہیں ہیں تو جو تھوڑے سے کپڑے ہوتے ہیں وہ جب ہم ڈالتے تو وہ مشین کو ایسا لگتا ہے کہ کپڑے وہ جب اسپن کرتی ہے تو وہ اس کی دیواروں پہ ہی سارے کپڑے چپک جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مشین خالی گھوم رہی ہے تو جب مشین خالی اسپن کر رہی ہوتی ہے زور زور سے تو اس میں سے آوازیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے بہت سارے ایک گرینڈر میں سکے ڈال دی ہیں اور وہ گرینڈر سلا دیا ہے تو آپ کو ایسا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے موسیقی 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 تو ایسا نہیں ہے مجھے بھی ایسا فیل ہوا کہ شاید یہ پانی بہت زیادہ لے گی لیکن جب ہم نورملی بھی کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں تو اتنا ہی پانی مجھے درکار ہوا اس میں بھی مجھے نہیں ایسا فیل ہوا کہ یہ ایکسٹرا پانی کچھ لے رہی ہے سب چیزیں میں اس میں دھو چکی تھی کپڑے بھی وائٹ کپڑے اور بچوں کے کپڑے میں نے ہیوی میں بھی اس کو چلا کے دیکھ لیا میں نے اس کو ڈیلیکیٹ میں ایک دفعہ چلا کے دیکھ لیا ہاں اے ڈرائے میں نے ابھی تک نہیں کیا اور یہاں پہ مجھے اس کا سب سے زیادہ ویک پوائنٹ یہاں پہ نظر آتا ہے اور جو کہ سب مانیں گے جن کے پاس ہیوالی مشین ہے اے ڈرائے میں میں نے تو نہیں کیا لیکن میں نے ایک دفعہ ٹوٹوریل دیکھ لیا کہ اے ڈرائے کس طرح کرتے ہیں واشنگ مشین میں تو ایک بندی نے اے ڈرائے کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے خود بھی جب اس میں دیکھا تو اے ڈرائے موڈ پہ لگایا تو وہ سکسٹی منٹس اس میں مانگ رہا ہے سکسٹی منٹس سے کم تو مانگی نہیں رہا میں نے کہا کہ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ٹوٹوریل دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ورث اٹھ ہو گا بھی یا نہیں تو کوئی ایک لیڈی نے ویڈیو بنای ہوئی تھی اے ڈرائے کا پورا انہوں نے دکھایا ایک گھنٹے تک وہ اسپن کرتی رہی تھوڑے تھوڑے وقفے سے شاید دس منٹ کرتی رہی پھر تھوڑا اس نے وقفہ لیا پھر دس منٹ کرتی رہی اس طرح ایک گھنٹہ اس نے لگایا تو سب کو ہی یہ ہونے لگا لیڈی نے بھی کہا کہ اب تو اس میں سے خوش کپڑے نکلیں گے کہ ہم نکالیں اور اس کو استری کر کے پہن لیں بر جب انہوں نے نکالے تو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئی کہ ابھی بھی یہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ڈرائے ہوئے ہیں ابھی بھی مجھے آدھا گھنٹہ تھوڑا اس کو پنکھے میں رکھنا پڑے گا تب جا کے ڈرائے ہوں گے تو وہاں پہ میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوئی کہ اے ڈرائے کا میں نے اپشن ڈھون کے لیا تھا کہ میں والی مشین لوں گی جس میں اے ڈرائے ہو لیکن جب میں نے ایسا دیکھا تو ابھی تک تو میں نے یوز نہیں کی اور میں نہیں یوز کروں گی تو سب چیزیں میں اس میں ایکسپیرینس کر لی تھی اب باری تھی بلینکٹ کی یہ ویڈیو بنانے کے لیے ابھی تک بلینکٹ واش کرنے کا ویڈ کر رہی تھی میں بلینکٹ واش کروں گی وہ دیکھوں گی کہ واش ہوتا ہے سائی سے یا نہیں then ہی پھر میں ویڈیو بناوں گی پر اگر اس نے بلینکٹ واش کر دیا پر پر لی پھر میں کہوں گی کہ ہاں یہ آرٹوکمیٹک مشین اب پاس ہو گئی ہے تو جب میں نے بلینکٹ کو واشنگ مشین کے اندر ڈالا تو وہ پورا فل ہو چکا تھا مطلب بلکل بھی جگہ نہیں تھی اس میں ٹپ سے بھی تھوڑا سا اونچا ہو رہا تھا مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ شاید پتہ نہیں یہ ایرر نہ دے دے پھر بھی میں نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو آن کر دیا اس میں پانی بھرنا شروع ہوا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جھپڑے جو ہیں وہ اتنے ہوتے لیکن جب وہ پانی میں بھیگتے ہیں وہ تھوڑے سے تھوڑے سے کامپیکٹ ہو جاتے ہیں اندر دب جاتے ہیں تو اسی طرح سے بلینکٹ کے ساتھ بھی ہوا اور اتنا سموتلی بلینکٹ دھولا ہے کوئی آواز نہیں آئی مجھے کوئی بسم اللہ بسم اللہ کہنا نہیں پڑا بہت سموتلی طریقے سے اس نے بلینکٹ مجھے سکسٹی منٹس میں دھو کر دیا سکسٹی منٹس میں اس نے مجھے دو بار رنس کر کے دیا ہے سپن کر کے دیا ہے جب میں نے بلینکٹ نکالا ہے تو وہ اتنا ہی بھاری تا جتنا بھاری وہ نورمال ہی ہوتا ہے کوئی اس میں ایکسٹرا پانی نہیں تھا مجھے کچھ بھی نیچوڑنا نہیں پڑا بس میں نے وہ بلینکٹ ڈالا ہے اور ایک گھنٹے بعد نکالا ہے اور اس کو میں نے گیلری میں پھیلا دیا ہے مشکل سے ایک گھنٹہ لگا ہے اس دن دھوپ بھی کافی زیادہ تھی اور ایک گھنٹے کے اندر وہ کمپلیٹلی ڈرائے ہو گیا ہے ایک گھنٹے کے اندر وہ کمپلیٹلی دھول کے ریڈی تھا کہ آپ اس کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں بٹ مجھے دوبارہ اب یوز نہیں کرنا تھا اگلے سال ہی یوز کروں گی تو وہ جو بلینکٹ دھولتا ہے تو اتنی زیادہ مجھے سیٹسفیکشن ہوئی تھی کہ ہاں اب یہ مشین پاس ہے اب تو مجھے آج ہی ویڈیو بنانی ہے اس پہ کہ یہ مشین ضرور لے سو اب جو میرے جاننے والے ہیں ریلیٹیڈز ہیں میری سسٹر بھی کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کہ میں کون سا موڈل لوں کون سی مشین لوں اور کون سا سائز لوں تو ای تنگ کہ آپ سب کو اس ویڈیو سے تھوڑی بہت ہیلپ ملے گی جتنا میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے سب اس میں شیئر کر دیا اکی آپ لوگوں کی مرضی اپنے حساب سے اپنے فیملی کا سائز آپ کا جو بھی ہے اور اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے ہی واشنگ مشین خرید ہیں کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں بٹھ یہ ویڈیو آلڈی کافی لیندی ہو چکی ہے تو میں پارٹ ٹو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی